نمسکار پرنام پہلا گترہ گھن میرا نام ہے کعویے ساؤنڈ چیک وید کعویے میں آج ایک بہت خاص انسان کو لے کے آپ لوگ کے سامنے آیا ہوں اکثر ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر گائک لیکھا کیا اس طرح کے لوگوں کو یا جو سیلبریٹی سو کال جن کو کہتے ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں لیکن بیچ بیچ میں کوشش رہتی ہے کہ ہمارے سماج کے وہ لوگ جو سوسائیٹی کو سٹرانگ بنانے میں اہم بھومی کا نباتے ہیں ان لوگوں سے بھی ملاقات کروائی جائے بچپن میں جب چھوٹا تھا تو سکول میں پڑھا تھا کہ گرو گوویند دو کھڑے کاکے لاغو پائے بلیہاری گرو آپ نے گوویند دیو بتائے کہ گرو ہی ہے جو گوویند تک کا رستہ آپ کو تائے کرواتا ہے ہاتھ پکڑ کر تو ایسے ہی گرو آج ہمارے ریڈ ایف ایم کے سٹوڈیوز میں بہت سواگتہ جوڑ ماننگ سر سر آپ ہیں میں تو سٹوڈیوٹ تو مجھے یہ بتائیے راشتری شکشک پرسکار سے اس سال آپ کو نوازا گیا کس طرح کی فیلنگ تھی جب اترہ کھنڈ کے کسی وقتی کو اس طرح کا ایک راشتری سممان ملے حالانکہ مجھے معلوم چلا آپ کو پہلے بھی ایک بار نیشنل وارڈ مل چکا ہے تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے خوسی بہت ہوئی سر اپار خوسی ہوئی کیونکہ ہم پورے دیس کے نبے لاکھ سکچکوں میں چنے گئے ہیں اگر ویسے دیکھیں کامپٹیشن کے حساب سے تو لگ بگ لاکھوں لوگوں نے اس پروسکار کے لئے اپلائی کیا تھا جس میں کی فائنل جوری کے سامنے جو ہے لگ بگ ایک سو تریپن ٹیچر ہی پورے دیس سے پہنچ پائے اور ان میں بھی جوری کے سامنے جو اپنے کام کو اس طرح سے پرجنٹ کر پائے جس طرح سے کی کام ہونا چاہیے ہمارے سکول لیول پہ ہمارے کرتبیوں کے پرتی جو ہماری جمعیداری ہیں اس کے لائق جو کام ہونا چاہیے تو وہ ہم پرستد کر پائے اور ہمارے اتراکھنڈ کو حق میں یہ پروسکار آیا تو خوصی بہت ہے لیکن جمعیداریوں کا احساس زیادہ ہو گیا ہے تو رمیش پساد بڑونی جی ہمارے ساتھ اس وقت اریڈ افیم کے سٹوڈیوز میں اپنے بارے میں بتائیے کہ کہاں سے آتے ہیں کہاں پیدائش ہوئی اور ابھی کہاں پڑھا رہے ہیں کیا پڑھا آتے ہیں میں فیزکس کا ٹیچر ہوں اور میں مونل نیوازی ٹہری گڑھوال پجارگاون چندر بدنی کا ہوں اور میری جو بیسک سکچہ ہے وہ کافی گریبی میں ہوئی ہے میرے پیتا جی بھی آرمی میں تھے اور وہ سہید ہوئے ہیں ان کو سورے چکر سے نواز آ گیا لگ بگ میں تب دو سال کا تھا اور ہماری جو پڑھائی ہوئی ہے کافی ملتب آرثک تنگیے میں ہوئی ہے یا آپ ایسے سکتے ہو کچھ بیسک چنوٹیاں تھی وہ بچپن سے تھی تو پڑھے 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 ہمارے ٹیری میں ہوئی ہے ایک سرکاری سکول میں اس کے بعد میں پڑھا ہوں کچھ پڑھے میری ٹیری میں ہوئی ہے اور باقی پڑھے 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 میرے گریجویشن پوز گریشن دایرہ دون میں ہوا ہے میرا ایمفل انہا انورسٹری سے بس اس طرح سے چلتے گے پھر میں نے جب کیا ایجری زروائر انجینئر وہ بھی میں نے قوٹ کیا اس کے بعد واپس پھر میں نے کئی اور کارپریٹ ہاؤس میں کام کیا کرتے کرتے پھر فائنلی میں ٹیچنگ میں آ گیا کیونکہ میری وائف بھی ایک سکھ چک ہے تو میں فیجکس کے روپ میں جو ہے پروکتہ کے روپ میں اپنے اس بیوہاگ میں سربیس دے رہا ہوں اور لگاتار لگا ہوں کہ بچوں کو اس طرح کی کوئی لرننگ ہو تاکہ جس ابحاؤ میں ہم پڑتے تھے وہ ان کو نہ ہو تو ابھی پوسٹنگ کہاں پر ہے میں برتماان میں دہرادون کے ایک ریموٹ اسکول میں ہوں راج کے انٹر کاللج میں سراس پٹی تو یہ کس طرح پڑتا ہے یہ ڈونگا سے لگ بگ ساڑے سات کلومیٹر اوپر پہاڑ پہ جہاں ابھی کوئی سڑک بھی نہیں ہے اور آج بھی وہاں پر بہت سارے ابحاؤ ہیں اور سڑک بھی نہیں ہے راستے بھی گھوڑے والے ہیں تو ہم کو کبھی کبھی مطلب ایسے ہی آن فوٹ جانا ہوتا ہے اور پانی جب زیادہ برستا ہے تو روڈ گائب ہو جاتی ہے تو بڑی دکت ہے وہاں پر یہاں تک کی پچھلی بار کا جو لوگ صبح چناؤ تھا وہاں کے لوگوں نے چناؤ کو بھی نہیں ہونے دیا وہاں پر اتنا بڑا اندولن وہ لوگ کر رہے ہیں سڑک بھی اور دہرادون سے کتنا کلومیٹر دور ہے یہ یہ لگ بگ 38 کلومیٹر تو یہ میرے خیال سے ایک بہت بڑا پرشنے چند ہے جب ہم رازدھانی میں بیٹھے ہوں کیونکہ ہمارے گاؤں کی حالت ٹھیک ہے اب دیرے دیرے سدھر رہی ہے لیکن اگر دہرادون سے صرف 38 کلومیٹر باہر بھی ایسا ایریا ہے جہاں کے ایک شکشک کو راشتی پروسکار ملتا ہے اور شکشک کو پڑھانے کے لیے جانے کے لیے گاؤں میں آج بھی سڑک نہیں ہے تو یہ شرمندگی والی بات ہے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں کسی ایک وقتی کے لیے ذمہ دار نہیں مانتا اکثر ہم کیا کہتے ہیں جو مکھیا ہوتا ہے ہم سب کچھ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں مکھیا کے نیچے کئی دپارٹمنٹ ہوتے ہیں جن کا ایک کام ہوتا ہے کئی ادھکاری ہوتے ہیں جن کا ایک کام ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کا ہے ممبر آف پارلیمنٹ ہو سکتا ہے امیلے ہو سکتا ہے آپ کا گرام پردھان ہو سکتا ہے آپ کا بلوک پرموک ہو سکتا ہے کئی ساری چیزیں ہیں پنچائت کا کوئی وقتی ہو سکتا ہے نگر پالی کا کا وقتی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے اور آپ خود بھی اس کے لیے ذمہ دار ہو سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مل کے کچھ کیجئے کیونکہ یہ شرم کی تو بات ہے کہ اگر 38 کلومیٹر دہرادون آپ کے رازدانی سے اگر سڑک نہیں پہنچی ہے تو یہ بڑا خراب ہے تو جب بڑے ہو رہے تھے تب کبھی لگا تھا کہ آپ ٹیچنگ کی طرف جائیں گے بکس آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے نوملی الگ الگ ان میں کام کیا اور اس کے بعد آپ آئے ہیں تو یہ کب آپ نے سوچا سوچا تو میں نے جب میں نے ایم ایسی کیا ہی تھا تب ہی مجھے ایک دہرادون کے ایک سکول میں دون ویلی پبلک سکول میں مجھے جاوب مل گئی تھی تو میں نے مسکل سے ایک مہنا جاوب کیا تب ہی میں جو ہے او ان جی سی کے لئے چلا گیا تھا تو میں اوئل کمپنی میں کام کر رہا تھا تو وہاں پہ کام کرتے کرتے مجھے لگوک ساڑھے تین سال ہو گئے تھے تو مجھے یہ لگا کہ ساید کارپرٹ سیکٹر کے لئے میں اتنا سرٹیسپیکٹری جاوب نہیں کر پاؤں گا تو میں نے سوچ کیا تھا کہ میں ایجوکیشن کی طرف جاؤں گا تو میں فیڈجی میں کچھ دن ڈیلی میں پڑھانے لگیا تھا پھر ہوا یہ کہ اس کو آپ کوئنسیڈنس کہہ لیجئے یا ایسا کہہ لیجئے کہ میں کافی کارپرٹ ہاؤس بدلنے لگا تو فیملی میں بھی یہ پریشر آیا کہ آپ اتنے جاوب فرکوینٹلی کیوں چینج کر رہا تو مجھے بھی تب یہ لگا کہ اب مجھے ایک پرمننٹ جاوب کو بھی لے لینا چاہیے تو پھر میں نے دو ہزار تین میں اس میں گورنمنٹ کے لیے فارم بھرا تھا تب بھی میں نہیں چاہ رہا تھا اتنے اچھے سے کہ میں یہ کروں گا لیکن پھر میں نے بھر دیا فارم پھر میرا ہو بھی گیا کیونکہ میرا میرے ٹھیک تھا تو ازیلی میرا ہو گیا پھر اس سمیں بھی میں گیا نہیں میں نے کہا میں پرائیوٹ میں ہی کرتا ہوں راجہ رام راہے میں پھر سے پڑھا رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے میں یہاں پر بچوں کے ساتھ سرڈیسوائیڈ ہوں لیکن پھر وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دو سال میرے لگ بھگ رہے تھے تیس ہونے پہ تو مجھے لگا کہ کوئی بڑا رسک نہیں لیتے تو میں نے پھر پکڑ لیا یہ جوب کو میں نے پکڑ لیا تو پھر میں جو ہے چمولی میں سب سے پہلے پوسٹڈ ہوا وہاں پر میں لگ بھگ دیٹھ سال رہا ریموٹ ایریا کے سکول میں پھر اس کے بعد میں ٹیری آننچوک ایک جگہ ہے وہاں پہ سربیس کرنے آیا تو وہاں پر میں لگ بھو ساڑے ساتھ سال رہا اس کے بعد ٹیری میں ایک جگہ دوبڑا ہے پھر میں وہاں پہ رہا یہ بھی درگم کا اسکول تھا اور ہوتے ہوتے پھر میں دہرہ دون میں لب پہنچ گیا ہوں اب تو پچھلے ملدف ساڑے تین سال چار سال سے میں دہرہ دون میں ہوں رائٹ آئی تنگو کہتے ہیں کہ دیر سے آئے مگر درست آئے تو آپ کے ساتھ ویسا کچھ ہے کہ شروعات وڑا لیٹ ہوئی لیکن بہترین ہوئی نہیں ویسے مجھے سر کسی بھی فیلڈ میں جہاں بھی رہا ہوں مجھے دکت کبھی ایسے نہیں ہوئی جوب کو لے کے تو مجھے کوئی پرابلم ہوئی نہیں کیونکہ مجھے بہت اپورچنٹی ملی ہے اور قوٹ میں نے کی ہے ملدف میں نے خود اپنے آپ پر یہ اونر سپلی ہے کہ میں چینج کروں گا اور جہاں مجھے لگے گا کہ مجھے یہاں ساتسپیکشن ہے میں وہاں رکوں گا تو میں یہاں آگیا یہاں مجھے لگا کہ میں آپ کو کہا نہ کہ مجھے وہ اسپارک ہے کہ جو ابھاو میں ہم تھے وہ ابھاو میں آج کا بچہ نہ رہے خاص کر کے سکھاکو لے کے جب ہم پڑھتے تھے تو انگریجی کا ادھیاپک نہیں پھجکس کا ادھیاپک نہیں ماز کا ادھیاپک نہیں 11-12 کی کورس پڑھنا ہے ٹیچر نہیں ہے تو ہم ایسی کسی طرح سے بلدب جیسے آپ کہہ سکتے بیداوٹ اینی گایڈنس بیداوٹ اینی ہیلپ بیداوٹ ریسورسز ہم سب جو ہے پڑھتے پڑھتے اور امیسی کر کے امپل کر گئے امبیے کر گئے امیت کر گئے ساری کوالفکیشن لے لی بٹ وہ آج بھی رہا کہ پہاڑ میں آج بھی وہی استثیتی ہے جے آپ بلیو نہیں کرو گے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے خود ایک پہاڑ میں سکول کھول دیا ابھی دو ہجار سولہ میں اور یہ بہت ریموٹ میں ہے دھیری میں ہی اور ہم وہاں پر بچوں کو لگ بگ وہ ساری ایجوکیشن دے رہے ہیں جو آج ضرورت ہے اکیسویں صدی کی خاص کر کے انفرا کو لے کے میرے دو دوست ہیں بردر ہے انہوں نے لگ بگ ایک کروڑ سے زیادہ وہاں پہ انویسٹ کیا ہے اور میں کل بھی دیکھ رہا تھا آپ کا ایک پروگرام آرہا تھا جس میں ریورٹس مائیگریشن پہ آپ بات کر رہے تھے مجھے بڑا اچھا لگا کہ مطلب ہم بھی ساید اس دسا میں کام کر رہے ہیں آج ہمارے پاس مہا پہ لگ بھو چار سو بچہ پڑتا ہے کیا بات ہے اور بڑے وہ بچے ہیں مطلب سہیدوں کے بچے ہیں آرمی بیک گراؤنڈ کے بچے کیونکہ پہاڑ میں جیادہ تروہی ہیں تو ہم ان کو سکھا دے رہے ہیں ہمیں اپنی یاد آتی ہے کہ ہم بھی ایسی تھے تو ہم ان بچوں کو اسکولرسپ دے رہے ہیں خود میری مدر جو ہے اسکولرسپ دے رہی ہم دس بچوں کو اسکولرسپ دیتے ہیں تاکہ ان بچوں کو ان فیملیز کو مدد ہو اور وہ ان کو وہ ایجوکیشن ملے جو آج چاہیے تو وہ انگلیس میڈیوم سی بی ایسی سکول ہے تو ہم نے بہت مطلب کسی بھی طرح سے کسٹوں میں جی جی کہ وہ ایک سکول بنایا ہے اور صرف اس لئے ہے کہ ریموٹ کے لوگ جو پڑھنے کے لئے دہرہ دون رسی کے سری دوار آرہے ہیں وہ روک جائیں اور ایسا ہو رہا ہے کافی لوگ وہاں پہ مللہب روکنے لگے ہیں یہاں وہ روم لے کے رہتے تھے بہت ان کا خرچہ ہوتا تھا تو آج وہ اپنے گھر میں ہی ہیں ہم نے بچوں کو پڑھا پا رہے ہیں تو مللہب لگتا ہے کہ ہم اس دسا میں کچھ کر رہے ہیں تو یہ فیل ہے اس فیل کی وجہ سے مللہب ہم یہ سب کر رہے ہیں ایک بات میں نے بچپن میں جب ابھی دیوالی بھی آ رہی ہے تو اس سے کنیکٹ کرتے ہوئے پڑھی تھی کہیں کہ جلاو دیے پر رہے دھیان اتنا آدھیرہ دھرہ پہ کہیں رہنے جائے تو وہ روشنی کی جو بات تھی بسکلی وہ دیا روپی روشنی نہیں تھا وہ شکشا کا ہی روشنی تھی کیونکہ وہ شکشا روپی ایک ایسی روشنی ہے جو ہر طرح کے اندھگار کو دور کر دیتا جی بالکل زندگی میں کیونکہ دیا تو کیا ہے آپ کا صرف وہ اندھیرہ جو آپ دیکھ نہیں پا رہے ہیں اس کو دور کرتا ہے لیکن شکشا روپی کیا ہے کیونکہ وہ آپ کو آویر کراتا ہے آپ کو نئی چیزیں دیتا ہے انوویشن جتنا بھی ہے آج اگر ہم یہ بلپ کی لائٹ اس ٹکنولوجی ویڈیو کیمرے کا استعمال کر رہے ہیں مائک کا استعمال کر رہے ہیں تو کہیں یہ اندھیرہ تھا یہ گیان روپی اس نے انویشن کے ذریعے آج ٹکنولوجی ایسی ہو گئے کہ دہرہ دون میں ہم بات کر رہے ہیں اور اترہ کھنڈ میں اور پتا نہیں کہاں کہاں ان ویڈیوز کو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ کہیں کہیں گیان روپی ہی ایک اجالہ ہے بلکل بلکل تو بڑا ضروری ہے لائف میں انویشن اور دوسری چیز میں ہمیشہ ہی مانتا ہوں کہ جب ہم سمرد ہو جائیں اس لائک ہو جائیں کہ ہم اپنے اور اپنے پریبار کے لئے کر رہے ہیں اور سکشم ہے تو پھر ہم سوسائٹی کے لئے کرنا سٹارٹ کریں جیسا کہ آپ نے کیا کہ یہ ایک ویڈیالہ میں پڑھا رہے ہیں لیکن دوسری جگہ ویڈیالہ سٹارٹ کیا ہو تین سو چار سو بچے ہونا بڑا ایمپورٹن ادروایز گاؤں میں آج کیا ہو گیا ایک سکول میں کئی سکول ہیں شکشک تو چار ہیں بچے پڑھنے والے دو ہی ہیں کئی جگہ یہ بھی ہو گیا ہے تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ لوگ کئی بار یہ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ اسکول میں وہ پڑھائی نہیں ہوتی جبکہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں آج جتنا بڑا چاہے دیش کا پردھان منتری ہوگا راشترپتی ہوگا آپ کا ممبر اور پارلیمنٹ ہوگا میں ہوں گا سر ہوں گے آپ خود جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب سرکاری اسکولوں سے پڑھ کے اچھی اچھی جگہ گے ہیں تو آج آپ یہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ سرکاری اسکول میں پڑھا ہی نہیں ہوتی کیا کہنا چاہیں گے سرکاری اسکول میں جیادہ پڑھائی ہوتی ہے اور میں بہت اسپست کہنا چاہتا ہوں کی چنوتیاں سرکاری اسکولوں میں جیادہ ہے اس لئے وہاں کے بچے پڑھنے کے لیے جیادہ مطلب اتسوخ ہیں ان میں جیادہ انٹرسٹ ہے اور جب وہاں کوالی فائر ٹیچرز ہوتے ہیں لڑھنے ٹیچرز ہوتے ہیں تو وہ ٹیچرز کے پاس زیادہ موقع ہے اپنے بچے کو اپلفٹ کرنے کے لئے وہ ٹیچرز ہی کر سکتا ہے اگر مان لیجے ہم پرائیوٹ اسکولز کو کمپیر کریں گورنمنٹ اسکول سے تو کہیں بھی کمپریزن نہیں ہے اگر کمپریزن ہے تو انفرا کا ہے ڈیجیٹل ریسورسز کا ہے یا آپ کہہ لیجے جو آج کی جو چکا چوند ہے وہ وہاں نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھوگے تو گورنمنٹ اسکول میں بچے جیدہ ویلو بیزڈ ہے وہاں کا جو ٹیچر ہے وہ جیدہ کریٹیو ہے اور ایسے میں آپ کو خود کا اپنا اگزامپل دے رہا ہوں کہ میں آئیٹی باومبے آئیٹی ڈیلی کے لئے ایوین انسی آئیٹی کے لئے آئی سیٹی کریکولم بنانے میں آئی سیٹی کوٹس بنانے میں پچھلے دو ہزار گیارہ سے لگاتر کام کر رہا ہوں اور میرے اتنے ڈیجیٹل ریسورسز جو آلیڈی آن لائن ایویلیبل ہیں کوٹسز میرے آن لائن سویم پلیٹ فارم پہ چل رہے ہیں جو بھارا سرکار چلاتی ہے اور ایسے میرے کئی سکچکس ہاتی ہیں جو ہمارے ساتھ جوڑے ہیں اور وہ سرکاری تنتر کے حصے ہیں اور وہ بڑے ریمورٹ اسکولز میں وہ جاپ کرتے ہیں آل انڈیا میں اگر دیکھو گے تو سرکاری اسکول کے ہی ٹیچرز کا کنٹریبیوشن جو گورنمنٹ کو ہے یا اپنے یہ جو پرائیویٹ انسیوٹس ہیں ان کو ہے ان کا جادہ ہے اور ابھی میں کچھ دیر پہلے سر سے بھی بات کر رہا تھا کہ ابھی میرے کو دون سکول نے بھی آفر کیا ہے کہ آپ کچھ ہمارے بچوں میں ویلو بیس ایکسپیرینسل لرننگ کو لے کے کچھ سیئر کیجئے تو میں وہاں پر بھی دو دن کا ایک سپیکر کے طور پر وہاں پر جاؤں گا ان کے ساتھ بھی سیئر کروں گا تو یہ اپورچنٹی تو ہیں بلکل چیلنجز بھی ہیں لیکن اٹھ دا سیم ٹائم اس کے ریزلٹ ہیں اس کے ریزلٹ ہیں اور ریزلٹ آپ کو دکھائے دیں گے اور ہمارے بچے میں آپ کو پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں ہمارا نیا اسکول ہے میرے ساتھ بچوں نے جیپ کے لئے اپلائی کیا تھا انجینئرنگ کے لئے اور ساتھ کے ساتھ بچے سیلیکٹ ہوئے کیا بات ہے تو اس میں میرا آکھلے کا کنٹریبیوشن نہیں ہے میں نے تو فیجکس پڑھایا ہوگا پر مس کے ٹیچن نے مس پڑھایا ہوگا کیمیسٹری والوں نے کیمیسٹری پڑھایا ہوگا اور بھی چیزیں بچوں نے کی ہوں گی لیکن ہم نے ان کو کیا ہیلپ کی ان کے فارم آن لائن بڑھ دیئے ان کو فیس میں سپورٹ کر دیا باقی تو پڑھا انہی بچوں نے انہوں نے اگزام کوالیفائی کیا ہے تو اچھا لگتا ہے کہ ہمارے بچے بھی ہمارے سسٹم کے بچے بھی سفل ہو رہے ایسا نہیں ہے کی نہیں ہو رہے ہاں وہ کہیں نہ کہیں ریسورس کی جو تنگی ہے وہ ریسورس اگر ہم بنایں اور ان کو اپلوڈ کریں میڈیا کا یوز کریں اچھے سے تو ڈیفنیٹلی بچے سکھیں گے اور یہ ہی آج پورے بسو میں بھی یہ ہی ہے کہ آپ کولیبریٹیو لرننگ پر بسواس کرتے ہیں سیرنگ پر بسواس کرتے ہیں تو ڈیفنیٹلی بچے سکھیں گے کتنا امپورٹنٹ مانتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں پرسو میرے آفس میں کوئی آیا تھا ان کا ایک کوئی کیمپین ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا کی ریورس مائیگریشن یا اتراخن کو لے کے تو میں نے ان کو ایک چیز کہی کہ سب سے پہلے ہمیں ڈیپینڈنٹ ہونا چھوڑنا پڑے گا جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہر چیز سرکار کا کام ہے جی ان کا دائت تو ہے کہ آپ کے گھر میں بجلی پانی سڑک شکشاں ان کا ہے بلکل ان کا گھر تب بھی ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا سرکاروں سے پہلے بھی تو یہ دنیا ہوگی نا سرکار کیا اس سے پہلے دنیا نہیں چل رہی تھی اس سے پہلے لوگ نہیں پڑھ رہے تھے اس سے پہلے انویشن نہیں ہو رہی تھی تو ہم اتنا ڈیپینڈنٹ کیوں ہو گئے ہیں کہ اگر سرکار کرے گی تو ٹھیک نہیں تو ہم صرف سوشل میڈیا پر لکھتے رہیں گے نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا لیکن ہم کچھ نہیں کریں گے اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں دیکھو کابے سر آپ کے پروگرام دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے بہت انسپیریشنل باتیں آپ کرتے ہو اور لگتا ہے کہ ہمیں مطلب ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے میں آپ کو اسکول کی بات کرتا ہوں اسکول میں ہمارے ایسے بچے آتے ہیں جو آج بھی لگتے ہیں کہ وہ اٹھارو سدی کے ہوں گے یا انیسویں کے ہوں گے وہ بینہ کھانا کھائے پیے چاہے روٹی کھا کے سکول آتے ہیں اسمبلی میں گر جاتے ہیں ان کو کھڑا کرنا ہے ان کے بیک گراؤن میں پوچھو تو گھر جاؤ ان کے تو پتہ لگتا ہے ان کے گھر میں کھانا ہی نہیں ہے دو دو دن سے بچے کو کھانا نہیں ملے تو ہم نے خود میں نے اپلائی کیا ایک یو این کی ایجنسی ہے ان کے ساتھ بات کی تو ہم نے پہتیس پریواروں کو اڈاپٹیا ہم نے ان کو کوسس کی ہے کچھ تھوڑا بہت ان کو کھانا ملے لیکن وہ تھوڑا محنت کرے تو ہم نے آس پاس میں ان سے بات کی کہ آپ کیا کر سکتے ہو تو کیا وہ ہمیں کنٹریبوٹ کر سکتے ہیں کچھ ایریاز میں تاکہ ان کو ہم ڈائریکٹ کوئی پیسا نہ دیں تو ان کی ہلپ لے رہے ہیں تو ان سے ہم کچھ ایمپلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں کیا آپ ہمارے لے کچھ کارٹن بنا سکتے ہو کچھ باکس بنا سکتے ہو یا کہیں پر پولیتھین ہے کچھڑا یا اس کو آپ سٹور کر سکتے ہو یا ہم نے ایکو پارک بنانے کی سوچی ہے ہم بانچ کے پیل لگانے کی ہم بانچ کے پیل لگانے کی وارٹ ریزر بڑھانے کی تو کیا آپ ہمارے لے وہ پارک میں تھوڑا کام کر سکتے ہو تو ہم ان کو ہلپ کرنے لگے تھوڑا تھوڑا پیسا دینے لگے تو اس پیسے سے ان کے گھر میں تھوڑا بہت کچھ ان کو جو بیسک نید ہے وہ تھوڑا پوری کر سکتے ہیں ان کے بچوں کو ہم نے کچھ فوڈ پیکٹس یا کچھ آریجمنٹ کر کے دینے لگے میڈے میل بھی جب کی ہے لیکن میڈے میل ملے گا بچوں کو گیارہ بجے تو بچہ سوہے کیا کرے گا تو بلہب ہم نے اس طرح سے کوسس کی اور ہمیں بڑے اچھے ریزرٹ ملے جب ہم ٹیری میں بھی تھے تو ہم نے کوسس کی جن پیرنٹس کے بچے ہمارے سکول میں پڑھتے ہیں ان سے پہلے بات کریں تو وہ ہم نے ان سے بات کی تو ہمیں بڑے اچھے ریزرٹ ملے یعنی پیرنٹس ہم کو بہت الگ طریقے سے دیکھنے لگے ہیں ان کا نظریہ الگ ہے یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیچر ہے پڑھاتا ہے یہ نہیں ہے ان کا یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا بندہ ہے جو کچھ ڈیفرنٹ سوچتا ہے ہمارے بچوں کے لیے تو ان کا وہ ہمارے پرتیفیل آنا تو ہم ان کے بچوں کو پڑھانا تو میری ڈوٹی ہے مجھے کٹب ہے اس کا تو میں پیسہ لیتا ہوں گورنمنٹ نے مجھے رکھا اس کام کے لیے اس کے علاوہ جو ہم دوسرا کر پاتے ہیں وہ ہم ان کو بیسک نیڈ پر بھی ہم ان کو لفٹ کر رہے ہیں اب جب ان کی وہ نیڈ تھوڑا بہت ہم پوری کر پا ہے کیونکہ میں اکیلا نہیں کر رہا تو آج میرے ساتھ میرے پرانے پڑھائے بچے کیونکہ میں پرابیٹ سکول میں پڑھائے ہوں دینے لگے اور آپ تو کچھ ٹیچر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کیسے کریں گے آپ بتائیے تو میں نے کہا آپ پیسے مد دیجئے آپ خود اس ایریا میں آئیے اس جگہ پہ آئیے جہاں کا بچے کو ضرورت ہے تو وہ اگر ان کو دینے لگیں گے کچھ سہارا تو ڈیفنیٹلی وہ کچھ تو اوپر آئے گا اور یہ آرہا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی یو این اجنسی نے بھی مجھے اس بات کے لیے سرٹیفائی کیا انہوں نے کہا کہ ملدب آپ ایک ڈیفرنٹ کام کر رہے ہو اسی طرح سے میں نے گوگل سرٹیفیکیشن بھی اسی بات پہ لیا کہ ہم ان بچوں تک ٹیکنالوجی کیسے لے جائے تو میں نے سات دن کا ایک پروجیکٹ کیا اور اس میں میرے بچے گوگل ٹولز جتنے ہوتے ہیں سارے ٹول کو وہ چلا لیتے ہیں میں نے خود کے اسکول کو دو کمپیوٹر ڈونیٹ کیا میں نے کہا آپ دو کمپیوٹر رکھو اور بچوں کو کہا کہ آپ سکھو تو گوگل کے میکسیمم ٹول میرے بچے چلا لیتے ہیں اور جب وہ چلا لیتے ہیں تو یہاں تک کی ملدب آپ ان سے کچھ بھی چھوٹا موٹا میل کروالی جئے اس کو پڑھوالی جئے کچھ ٹیکس لکھوالی جئے تو وہ کر لیتے ہیں ہم سے جلدی کرتے ہیں ہم سے فاسٹ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم ان کو کوسس کر رہے ہیں کہ یہ جو آن لائن کا جمانہ ہے سب کچھ ڈیجیٹل سے ہونا ہے اور یہاں تک کی کل آپ نے نیوز بھی دیکھی ہوگی اس میں روبوٹ ٹیچرز آگے جی گلاس روم میں ملدب ٹیچرز نہیں ہوگا روبوٹس ہوں گے تو اسے کے لیے ہم بچوں کو تیار کر رہے ہیں بلکل ملدب ہمیں یہ چندہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا کیا ہوگا جب کمپیوٹر نہیں تھے تب بھی ہم سروایو کیے اب روبوٹ آ جائے گا تو ہم تب بھی سروایو کیے کریں گے بلکل کیونکہ اٹیفیسیل انٹیلیجنس اٹیمیٹلیجنس اٹیمیٹلیجنس تو ہمارے پاس ہے بلکل بلکل وہ تو ہم نے دینا ہے تو مسین سے بچے کو ہمیں اس طرح سے آویر کروانا ہے کہ وہ اس کے ساتھ فرینڈلی ہو جائے اسے یوز کرنا سکے کوئی سکل کتم ہو سکتی ہے لائک رائٹنگ سکل آج لوگ بول رہے ہیں کہ کم ہو رہی ہے بچے کو وہ سوفٹ سکل تو ہمارے بچے تیار ہو رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بہت کم کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا کر رہے ہیں لیکن ساتیس فیکشن یہ ہے کہ ہم چو کر رہے ہیں جو انیسیٹیو ہم نے لیا ہے اس پر ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو چھوٹے چھوٹے پروڈیکٹ کر رہے ہیں جیسے آپ کو بتایا کہ ہم آن لائن کچھ پروڈیکٹس لے رہے ہیں ٹیکنالوجی کو لے کے اس پر بچے کام کرتے ہیں ہم پروڈیکٹ بیس لرننگ پر کام کر رہے ہیں کہ بچہ ایکسپیرینس سے سکھے ہم نے ایک ہیڈرو پاور اسٹیشن بنایا مینی ہیڈرو پاور اسٹیشن دیہری میں وہاں بچے کو یہ سکھایا کہ بجلی پیدا ہوتی ہے چھوٹے سے پانی کے ریزر وائر سے آپ بجلی پیدا کر سکتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جو گھرات ہے گھرات کا ہی پانی کو بجلی پیدا کرنے میں تو گھرات کا پیلا سے چل رہا تھا تریڈیشنلی وہ چل رہا تھا لیکن اسی کے وارٹر سے جو اس کا نیچے سے وارٹر لگاتا نکل رہا ہے اس کو ہم نے پائپ کے تھروں ایک چھوٹے سا ہیڈرو پاور میں دالنے کی کوسز کی اور اس سے ہم نے بجلی پیدا کر لی تو آس پاس چار پانچ بلپ جلتے ہیں تو اس کے آس پاس کے گھر میں بجلی پاہنچ رہی ہے تو بچے ایک تو یہ سکھ رہا ہے کہ یہ ایکشل میں ہے کیا اسی ہوتی کیا ہے کیسے پیدا ہوتی ہے ایک تو یہ سیکھ رہا ہے دوسرا وہ یہ سیکھ رہا ہے کہ ہم کیسے اپنے ایکولوجیکل سسٹم کو بچا سکتے ہیں بچے اتنا بڑا تہری ڈیم بنایا کہ ہم چھوٹے منی ہیڈرو پاور بنا سکتے ہیں یہ جیادہ سیف ہے اس کے علاوہ اس کے آس پاس بھی چھوٹا موٹا روزگار کی پاسلیٹی بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ وہ پانی ہوتا سیدھا نیچے بہے کے اس کو ہم نے کہیں اور یوز کیا اور یہاں تک ہی وہ تو میں وہاں سے ٹرانسپر ہو گیا نہیں تو میں نے سوچا تھا کہ ہم وہاں پہ ایک حربل چھوٹا سا پارک بھی بنائیں گے اور ہم نے وہاں پہ بروکلی آنے کی بھی کیا ہے ہاں ہاں ٹرائے کیا تھا پہ میرا ٹرانسپر ہو گیا لیکن یہ کام ہم کر سکتے ہیں بلکل کہ ایک ٹیچر کی سوچ اگر اس طرح کی ہو کی ہمیں کچھ انوویٹیو کرنا ہے ڈیفرینٹ کرنا ہے تو ہو سکتا ہے تو ہر جگہ ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا جہاں ریچ نہیں ہے وہاں بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو رونہ ہے ہمارے مللہ سکھک سماج کا کہ لیجے یا ہمارے تنتر کا کیونکہ بوسزم ہے تھوڈا سا جو ہم کو کہا جائے وہ ہم کو کرنا ہی ہے پارٹ آف ڈوٹی ہے لیکن اس کے علاوہ اگر کرنا ہے تو ہمیں تھوڑی سی فریڈم ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں فریڈم اندسنس کی اگر آپ میرے کو ڈائری میں باند ہوگے کہ اتنا ہی کرنا ہے تو ساید میں جو ڈیفرینٹ سوچتا ہوں وہ نہیں کر پاؤں گا بالکل تو وہ کرنے کے لیے اگر پورچنٹی ٹیچر کے پاس ہو تو وہ بہت کریٹیو ورک کر سکتا ہے اور کریٹیو اندسنس کی اس کے بچے رسپونسبل بن سکتے ہیں اس سماج کے پرتی بسڑتے کی اس نے ان بچوں کے ساتھ تب کام کیا ہو جو کلاس روم میں نہیں ہوتا کلاس روم ایک ایجوکیشن جو ہے وہ تریڈیشنل موڈ میں ہے آج بھی کیوں ہے کیونکہ ایک سیٹ کریکولم ہے آپ کو سیٹ پیریاد ہے اس پیریاد میں وہ سب ختم کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو یو ہب تو ڈو سمتھنگ اپارٹ فروم دا سسٹم میں یہ کرنا چاہ رہا تھا تو ان کو بھی یہ لگے کہ نہیں نہیں یہ اورڈر ہے اورڈر کے حساب سے ہم کو تائم لی یہ کام ختم کرنا ہے پر وہ ختم کرنے کے چکر میں ہم ایک سسٹم کو خالی ساتسفائ کر رہے ہیں ultimately ہم سسٹم میں کچھ نیا نہیں دے رہے تو کچھ اگر نیا دے نا ہے تو that opportunity is supposed to be given for the teacher تو یہ میری ریکویسٹ بھی آپ کے تھروں بھی میں بولنا چاہتا ہوں کہ آپ آپ تیچر کو محکے دیجئے اس پر ترسٹ کیجئے اگر آپ ترسٹ نہیں کریں گے تو آپ نے جس کالی فائد تیچر کو لیا تھا آج اگر آپ اس پر داوٹ کر رہے ہو تو کہیں نہ کہیں یہ ایک بڑا ماللہ ایسا معاملہ بھی ہے کہ ہم نے اس پر ترسٹ کرنا چھوڑ دیا جس کو ہم نے سیلیکٹ کیا تو we are not ریکمنڈیڈ تیچر we are selected through a proper چینل تو definitely they should اور پبکلک سوڈ بلیو آن دی چیچر اگر وہ بلیف بڑے گا تو کہیں نہ کہیں وہ تیچر کچھ نیا کرے گا اور بلیف تو بلیف مین بھی تب ہی بڑے گا جب ہم کچھ انوویٹو کریں گے ان کے بچوں کو لگنہ چاہیے کہ میں نے آس ارسا سیکھا ان کے دیماند ہونی چاہیے جیسے آپ نے وہ دنگوال سرکاہ دکھایا تو بڈا ٹچی ان کا کام ہے اتنا بڑا پبلک اتنا بڑا گاہ اگر ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو کہنے کہیں وہ ٹیچر نے ویلو امپارٹ کی ہیں جہاں تک وہ بول رہے تھے کہ میری ابھی سر ویس بھی کام ہوئی ہے اور اتنا پپولر ہوئے ہیں اس ایریا میں تو کہیں نہ کہیں انہوں نے کچھ ایسا تو کیا ہوگا کہ پبلک کو لگا کہ یہ ٹیچر یہاں رہنا چاہیے بلکل تو وی آل ٹیچر سوڈ دو دات وی اور آپ نے دو بڑی امپارٹنٹ باتیں بولی جو صرف ٹیچنگ تک سیمیت نہیں ہے ہمارے ساماج کو لے کے جو میرا پرشنہ بھی تھا آپ نے گھرات کا جب اگزیمپل دیا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب سرکاریں نہیں تھی اس سے پہلے بھی دنیا تھی جب آپ کے یہ چکیاں اور یہ آپ کے جو ابھی پانچ کلو کے کٹے آتے آٹے کے یہ نہیں تھے تو گھرات چلتے تھے ہوا کیا ہے کہ ساماج کے ساتھ ٹیکنالوجی جیسے جیسے بڑھتے گئی ہم آلس ہی ہوتے گئے آلس میں ہم نے کیا سوچ دیا کہ اب کیا ہے کیونکہ مشینی کام زیادہ ہو رہا ہے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے اب آپ محنت کرنے سے اگر ڈریں گے ڈیفینیٹلی آج بھی آپ اگر گھرات جائیں گے کچھ جگہوں پہ چل رہے ہیں اس میں محنت لگتی ہے ساماج جاتا ہے لیکن میں پرسنلی یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں میری عمر زیادہ نہیں ایکسپیرینس زیادہ نہیں ہے لیکن میں ایک بات جھانتا ہوں اگر آپ محنت کرنے سے ڈریں گے تو زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے فیس بک کا میں نے سنا ہے مارک زکربک روز ایک ہی کلر کی ٹی شیٹ اس لیے پہنتا ہے تاکہ اس کا سمائی اس بات پہننا چلا جائے کہ دس منٹ آج میں کیا پہنوں تو وہ روز ایک کلر کا پہن لیتا تاکہ مجھے سوچنا ہی نہ پڑے بلو کلر پہنتا ہوں ڈیلی بلو نکالتا ہے پہن لیتا ہے نکالتا ہے پہن لیتا ہے تو یہ کتنا اچھا دیکھیں وہ اس لیول پہ پہنچ کے لیے پانچ منٹ ایمپورٹنٹ ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا فضول کی چیزوں میں وقت نہ جایا ہو میں اس کو پروڈکٹیو کروں تو آلس چوڑیے اور سندگی میں کچھ کریں کی کوشش کیجئے تو ڈیفینیٹلی بہتر ہوگا اچھا تو انٹروی کے ایک تم انڈ پہ آ گیا ہوں اترہ کھنڈ کا کون سا فوڈ ہے جو آپ کو سب سے مزیدار لگتا ہے کہ یہ والا کھانا میرے کو نا میں ساتو دن کھلا دوں مکالوں اچھا رہی بات پہاڑوں کا کھانا جو آج بھی ہے بھلے ہی اب وہ ایک طرح سے آل موس انڈینجرڈ اسویسیز ہو گیا کہ وہ کھانا ملتا نہیں ہے جیسے کوڈے کی روٹی اور یا قدو کی سبجی یا گھی تو یہ ہمارے بچپن کے بھی کھانے تھے اور یہ بڑے بھوڑے سوادیسٹ بھوجن تھے آج بھی ہم ان کو لگتا ہے کہ یہ مل جائے تو کھائیں ان کو اور بڑے چاو سے کھائیں ابھی بھی گاؤں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہیں مل جائے ملنا تھوڑا مسکل رہتا ہے لیکن مل جاتا ہے تو بڑے چاو سے کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں کیا بات ہے پہاڑ کا کون سا تیوہار آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے ہمارے بہت سارے ہیں فلدہی ہے حریلا ہے گوگتی ہمارے بہت سارے تیوہار ہیں اگر ہم کسٹم اور سائنٹیفک درسل سے دیکھیں گے تو ملدب حریلا بڑا اچھا فیسٹیویل ہے اگر ہم سائنٹیفک لی دیکھیں گے گرینری اور یہ سب دیکھیں گے اور کچھ ویلوز انکلکیٹ کرنے کے حساب سے دیکھیں گے تو دیوالی بھی اچھا ہے جو پہلے کے ٹائم میں دیوالی ہوتی تھی وہ بھی اچھی ہے پرانتو ان میں سب ہی تیوار اچھ ہیں کہیں نا کہیں کچھ نا کچھ تو ہے انپوٹ لیکن ہم جادہ تر جو انجوائے کرتے ہیں وہ ابھی بھی دیوالی کرتے ہیں انجوائے پرکوشز یہ ہوتی ہے کہ ساونڈ نہ ہو دھوہ نہ ہو پٹا کے کم جلیں اس پر ہم بچپن سے بھی فوکس کرتے رہے ہیں تو بچپن میں تو ابھاو کی وجہ سے نہیں تھے کتنے پٹا کے کان سے جلانے تھے تو بہلا ہی ہوتا تھا وہ چلا لیتے تھے لیکن آج تو ہے ملتا وہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ان کو روکا ہے کہ یہ کم سے کم ہو باقی فوڈ انجوائے کیجئے ادھر ادھر فیملیز کا ملنا ملنا انجوائے کیجئے اچھا لگتا ہے اور ہمارے شو کا ایک ریواز یہ بھی ہے جو یہاں آتا ہے اسے ہم ایک پاڑی گانا ضرور کا بات ہے تو ہم کوئی دو لائن ہے آتا ہے نہیں ہے میں گاتا بھی نہیں ہوں کبھی اسے کوئی گانا جو آپ کو اچھا لگتا ہو کسی کا بھی کسی کا بھی جو اچھا لگتا ہو کونسا گانا گا سکتے ہیں کوئی لائن بھی یاد ہونی چھے یا یہ ہے پاہاڑو کو تھندو پانی کچھ ایسا تھا سبد بھی یاد نہیں ہے پاہاڑ کو تھندو پانی میں بھول گیا ایسے کچھ ہے یہ میرے کو اچھا لگتا ہے اور ایسے تو جو پاپلر گانے وہ یہ بھی ہے جیسے بیڈو پاک کو بارو ماسا تو یہ تھوڑا بہت ہم گا سکتے ہیں بیڈو پاک کو بارو ماسا نرنی کا فل پاک چہتا میری نرنہ میری چہلا بہت اچھا لگا آپ ہمارے سٹوڈیوز میں آئے امید کرتے ہیں آگے بھی ملاقات ہوتے رہے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں یہاں دہرادون آیا بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دہرادون میں بیٹھ کے بات کرنی بڑی آسان ہے لیکن ایسا نہیں ہے دیکھیں اب ریڈیو سٹیشن دہرادون میں کھلا ہے تو آپ اس کو مطلب اس کو پوزیٹیو لیجئے کہ یہاں کھل گیا سوچی 18 سال ہو گیا تھا ہمارے راجی کو ایک بھی ریڈیو سٹیشن پرائیویٹ یہاں نہیں تھا میں خود باہر کام کر رہا تھا بلکل بلکل لیکن دہرادون میں رہ کے ہم سب لوگوں کو میں جوڑ پا رہا ہوں تو اس کو آپ پوزیٹیو لیجئے نیگٹیو مطلب سمجھے کہ دہرادون میں بیٹھ کے باتیں کرنا آسان ہے ایسا نہیں ہے یہاں بھی بہت مشکل ہوتی ہے لیکن یہ سو بھاگ گیا ہے کہ جب میں ریڈ ایفیم کے ساتھ یہاں پر آیا تو اپنی لوگوں سے بات کر پاتا ہوں اپنے لوگوں کی بات کر پاتا ہوں آپ لوگوں تک پہنچا پاتا ہوں تو اس کو سپورٹ کیجئے تھانکیو سو مچ لائک کومنٹ شیئر ضرور کیجئے اور کچھ کہنا چاہتے ہیں سر کو ان کا فیس بوک انسٹیگرام پہ آپ فالو کر سکتے ہیں کبھی کوئی مدد لینا چاہے تو ضرور سے کر سکتے ہیں کبھی مدد دینا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں تاکہ اسی طرح سے ہم اپنی سوسائیٹی کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور ایک آخری میں اچھی چیز یہ کہوں گا کہ جب میں آپ جیسے کئی سارے لوگوں سے ملتا ہوں جو اپنے اپنے فیلڈ میں کچھ بہتر کام کر رہے ہیں یخین مانیے اتنی خوشی ہوتی ہے اس وقت لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اتراخرن میں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں بات بس یہ ہے کہ شاید ہم نیگیٹیو زیادہ ہو گئے پوزیٹیو دیکھنا کم کر دیا ہے تو پلیز پوزیٹیو دیکھتے رہیے ایک دوسرے کا میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک آدمی ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ لینا اپنے آپ سے ہی ہو جائے گا بلکل بلکل بس اتنا ہی کرنے کی ضرورت ہے تھانکیو سو مچ اور بہت شکریہ آپ ہمارے سوڈیو میں آئے بہت اچھا لگا جلدی منانگا تو تھانکیو 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 تھانکیو